اچھا جناب اب فرض کریں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ فرنچائز ہی آن کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے یا کہنا چاہیں گے کہ جو بھی فرنچائز آپرچونیٹی ہے اس کو ایکچولی آن کرنے سے پہلے آپ اس کو ایویلیویٹ کر لیجئے یہاں پر ہم آپ کو کچھ سیجیشنز دیں گے آپ اس سے زیادہ سیجیشنز بھی لے سکتے ہیں لیٹریچر میں سے یا جو فرنچائزن کے اوپر کتابیں پبلش کی گئی ہیں ہمارا کام صرف اس کو آپ کو سینسٹائز کرنا ہے اس کے اوپر تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ کیسے جانیں گے کہ فرنچائز آپرچونیٹی اویلیبل ہے کیسے معلوم ہوگا آپ کو نمبر ون وہ طریقہ جس سے آپ کو ہمیشہ باقی چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے بھلا پرسنل اوبزرویشن آپ اور پرسنل اوبزرویشن بہت بڑا ایریا ہے انسان بہت ساری چیزوں کو اس کے ذریعے سے ہی جانتا ہے تو پرسنل اوبزرویشن آپ کو معلوم ہوا کہ یار وہ فلان پتہ لگا ہے کہ ریسٹورنٹ والے جو ہیں جو مشہور ریسٹورنٹ والے ہیں وہ اپنے فرنچائز فلان علاقے میں دے رہے ہیں فلان جو کمپنی ہے وہ اپنی پرادکٹ سیل کرنے کے لیے آوٹلیٹس کے رائٹس دے رہی ہے یہ آپ کو معلوم ہوا ہے دوستوں سے پتہ لگا ہے آپ نے خود جانا ہے تو ایک تو یہ کہ اس انفارمل سورس سے آپ جان سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ایڈویٹیزمنٹس آتی ہیں آپ اخبار کھول لیجئے خاص طور پر جو سنڈے کا اخبار ہوتا ہے ہمارے ہاں معروف اخبار جتنے بھی آتے ہیں آپ ان کو کھول لیجئے آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے فرنچائز اپرچونٹی ضرور نظر آئے گی اس میں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے لوگ فرنچائزنگ کے لیے لفظ فرنچائز استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈیلرشپ ریکوائیٹ کے نام سے آ رہے ہوتے ہیں کچھ ڈسٹریبیوٹرز ریکوائیٹ کے نام سے اپرچونٹی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بغور اس کو کریکٹرسٹکس کی بحث پہ پہچان سکتے ہیں کہ جو فرنچائزنگ اپرچونٹی ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو ایڈویٹیزمنٹ وہ اخبار میں آئیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر معلوم ہو اس کے ذریعے سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اوپرچونٹی اویلیبل ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ اگزسٹنگ اور پریویس جو فرنچائزیز ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اوپرچونٹی اویلیبل ہے یا نہیں ہے ونس آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اس فرنچائز اوپرچونٹی کے بارے میں چونکہ دیکھئے ونس یو آر ان اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرنچائز اوپرچونٹی سستی نہیں ہوتی اگر وہ سیکیور ہوتی ہے تو اس میں آپ کا بہت سارا پیسہ بھی لگنا ہوتا ہے لہٰذا بہت اور اس چیز کا آپ خیال رکھئے کہ آپ کو آپ نے پرابر انویسٹیگیٹ کر لیا ہے اس پرٹیکلر اوپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے یا نہیں تو اس میں آپ کو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ انفرمیشن کلیکٹ کریں اس گروپ کے بارے میں اس کمپنی یا اس فرنچائزر کے بارے میں جس کی فرنچائز آپ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سلسلے میں بعض اوقات جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو ان کے بارے میں معلومات دے سکتی ہیں آپ انٹرنیٹ سے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ فرنچائز کے کنسلٹنٹس اب مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان سے آپ کنسلٹنسی لے کر مثال طور پر سکولز کالجز فاسٹ پوڈ ٹیلی کام سیکٹر میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کنسلٹنسی آپ کو دے دیتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کمپنی کی فرنچائز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اس کے بعد فرنچائزر نے خود بھی اپنا اچھا خاصا میٹیریل دیا ہوتا ہے ان کا بغور مطالعہ کر کے بھی آپ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری پرسنل سیجیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو آلیڈی اس گروپ کی فرنچائز کو آن کر رہے ہیں ان سے ضرور جا کے ملیے کیونکہ وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھگت رہے ہوتے ہیں اگر اس میں خیر کے پہلو ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے اگر اس کے اندر شر کے پہلو ہیں پرابلمز ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے تو ان سے ایک سے زیادہ فرنچائزی سے ملیے اس کمپنی کی اگر وہ نئی فرنچائزنگ اپسٹونٹی نہیں ہے تاکہ آپ بالکل ایک سکیور اور پرٹیکٹڈ فیصلہ کر سکیں امید ہے کہ اس بات کو انفرمیشن سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے ڈینکو برمار